اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدَ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقفه ونقفه وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا او تَكُونَ لَكَ جَنَّتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا او تُسْكِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأَتِيَ بِاللَّهِ او تَأَتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلْ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُهُ قُلْ سُبْحَانُ رَبِّي حَلْكُمْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ نزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنی ایک عظیم نعمت اور احسان کے طور پر بیان فرمایا کیونکہ قرآن مجید انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے اور اس میں انسانوں کی اصلاح کا سارا سامان موجود ہے اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور ایک بہت بڑا موجزہ ہے یعنی اگر کوئی شخص غیب پر ایمان لانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے فرشتے موجود ہیں آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے تو اس شخص کے لیے قرآن مجید ایک زبردست دلیل ہے وہ قرآن مجید کو پڑھے گا غور کرے گا اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید جیسے عظیم موجزے کے متعلق کافروں کو چیلنج بھی کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو ایک پوری کتاب نہیں تو دس صورتیں ہی بنا دو دس صورتیں نہ صحیح شرف ایک صورت بنا کے دکھا دو ایک صورت بھی نہیں صورت کا کچھ حصہ ہی بنا کے دکھا دو جس پر تمہارا اور تمہارے زبان دانوں کا تمہارے شعراء کا دانشوروں کا اتمنان ہو وہ کہیں کہ ہاں ہاں واقعی فساحت و بلاغت میں تاثیر میں شرینی میں مٹھاس میں قوت انقلاب میں واقعی یہ قرآن واقعی یہ بنابتی آیات اور بنابتی اور انسانوں کی بنائی ہوئی صورتیں واقعی اس قرآن مجید کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن یقینا کافروں کی طرف سے اس چیلنج کا نہ پہلے کبھی جواب دیا گیا نہ آئندہ کبھی قیمہ تاکہ اس چیلنج کو قبول کیا جا سکے کافروں کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس قرآن مجید کا چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ اور وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور وہ اس چیلنج کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور آجز پاتے رہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس چیلنج کے آگے بے بس پا کر وہ فوراً اس کتاب کو منزل من اللہ مان کر اس پر ایمان لے آتے ہیں اس کی بجائے ان کی زد اور ہٹ درمی کو بلحظہ فرمائیے آیاب زیر تفسیر میں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید کئی موجزات ظاہر کرنے کا مطالبہ رکھ دی آپ یوں کر کے دکھائیے آپ یہ لاکر دکھائیے آپ یوں کر کے دکھائیے اللہ اکبر اب اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا موجزہ قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا تھا اس موجزے کو تو وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اس پہ تو وہ توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر اور موجزات کے پیچھے باگ رہے اور موجزات کو ظاہر کرنے کے مطالبات رکھ رہے اللہ اکبر جیسے بندہ کسی باپ کو ٹالتا ہے موجزہ کا مانا کیا ہے موجزہ آجز سے ہے آجزی اسی سے ہے یعنی بے بسی کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام کوئی ایسی چیز جس کے سامنے انسان کی عقل اس کا علم اس کا تجربہ اس کا ایکسپیرینس وہ بے بس اور آجز ہو جائے کہ یا میرا تجربہ تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے میں نے تو اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ محسوس کیا ہے میری observation تو اس کا انکار کرتی ہے تو بہرحال یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ایک حقیقت تو ہے لیکن میں اس حقیقت کے سامنے بے بس ہوں یعنی یہ بات میرے ماننے میں نہیں آتی آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اب اگر ایک شخص بیٹھا ہو یا کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کرسی ایک چیر وہ اپنی جگہ پہ پڑی پڑی گومنا شروع کر دے اور گونتی ہوئی وہ اوپر کو اٹھنے شروع کر دے تو کیا خیال ہے ہم حیران ہو جائیں گے پریشان بھی ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو ایک موجزہ ہی ہے یعنی نارملی عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا تو قرآنی مجید بھی تو ایک موجزہ ہے جب اس قرآن کے سامنے وہ بے بس ہو گئے اس قرآن جیسی کتاب بنانے سے وہ عاجز اور بے بس ہو گئے تو پھر یہ موجزہ ہوا نا اور اس موجزے کو چھوڑ کے وہ اور موجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے ایک بات تو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دیں پہلے اس بات کا جواب تو دے لیں کسی نتیجے پر پہنچنے کی بجائے ناماننے والوں کی طرح زدی اور آٹھ ظلم لوگوں کی طرح بس مزید اور باتیں اور اعتراضات اور موجزات کے مطالبات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کے اس طرح کے مطالبات کا اور بھی کئی مقامات پر تذکرہ خرمایا ہے لیکن سب سے زیادہ جامع قسم کی آیات جن میں شاید کافروں کی طرف سے سب سے زیادہ موجزات کے مطالبات ہیں وہ آیات دیرے تفسیر سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیات اور ان آیات میں انہوں نے کم از کم چھے بڑے موجزات کے مطالبے اور ڈیمانڈ کی ہے کافروں نے آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کافروں نے قرآن مجید کے چیلنج کو قبول نہ کر سکنے کی اپنی بیبسی کو مٹانے کے لیے کیا نئے مطالبات رکھ دیئے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کافروں نے کہا جن کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہے وَقَالُوا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنْ نُؤْمِنَا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لاغ امان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو لن ہے نا یہ نفی میں زور کے لیے ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ ہمیشہ کرتے ہیں ہرگز نہیں لَنْ نُؤْمِنَا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اور سورة البقرہ کا مطالبہ کریں تو وہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہودیوں کا تو وہاں بھی آپ کو یہ الفاظ کسر سے ملیں گے لَنْ نُؤْمِنَا لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِنْ وَاہِرْ ہم ہرگز یہ نہیں کریں گے ہم ہرگز یہ نہیں ماننے گے ہم ہرگز سبر نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے یہاں بھی کافروں کہ مطالب فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنْ نُؤْمِنَا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لَقَالُوا تیرے لیے یعنی توجھ پر حتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یعنی ہم آپ پر اترنے والی کتاب پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ تفجورہ تُو پھاڑ دے تُو پھاڑ دے بریک اوپن تُو جاری کر دے فجر کا مانا نمازِ فجر اس وقت کیا ہوتا ہے صبح پھوٹتی ہے صبح کی روشنی رات کی تاریکی میں سے پھوٹ نکلتی ہے اندھیرے کو پھاڑ کر اندر سے روشنی باہر نکل آتی حتی تفجورہ یہاں تک کہ تُو پھاڑ دے یا جاری کر دے لانا ہمارے لیے من الارضی اس زمین سے یعنی اس زمین سے مکہ مکرمہ جہاں پر سنگلاک پہاڑ ہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس زمین سے اور ان خوشک پہاڑوں کے اندر سے آپ ہمارے لیے جاری کر دیں یمبوہ کوئی چشمہ یمبوہ کے اندر بھی یا کی وجہ سے مبالغہ ہے خوب جاری ہونے والا چشمہ اللہ اکبر اور اس کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے کوئی چشمہ کوئی خوب جاری ہونے والا چشمہ یعنی ہلکا پھلکا پانی نہیں تھوڑا بہت ایک ہوتا ہے نا کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا لیسرا ہوتا پانی اس طرح کا نہیں صحیح اچھا پانی دینے والا اچھے فلو والا اچھے بھاؤو والا چشمہ سپرینگ چشمہ او تکونا یا ہو او تکونا یا ہو لکا تیرے لیے جنتن کوئی باغ او تکونا لکا جنتن یا تیرے لیے کوئی باغ ہو من نخیل خجوروں کا وعینہ بن اور انگور کا فا پس تو فجرہ جاری کر دے فا تو فجرہ پس تو جاری کر دے فا پس تو فجرہ تو پھار دے تو جاری کر دے الانہار نہر خلال درمیان ہا اس کے کس کے درمیان اس باغ کے ہا کی زبیر لوٹ رہی ہے جنت ان کے درمیان خلال درمیان تو کہتے ہیں اگلیوں کا وضو کے دران اگلیوں کا پور ہاتھوں کی اگلیوں کا خلال کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے تو خلال کا مطلب یہی ہے کہ دو بھلی کا درمیان جو خالی جگہ وہاں پر ایک دوسرے ہاتھ کی اگلی کو داخل کر دے اس طرح یہ خلال ہے تو خلالہ درمیان ہا اس کے تفجیرہ یہ تاقید کے لیے تو فجرہ کی تاقید کے لیے تفجیرہ خوب جاری کرنا یعنی صحیح زبردست فلو والی صحیح زبردست قسم کی پانی سے بھری ہوئی نہر جاری کرنا یہ نہیں ہے کہ ماری مٹی نہر ہو پانی بھی تھوڑا ہو اور بھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو جائے نہیں صحیح فلو والی نہر یہ تفجیرہ جو ہے اس کا ترزمہ کریں گے خوب جاری کرنا پورے جملے کا ترزمہ سنیے فَتُفَجِّرَ خوشوروں کے درخت ہیں یہ جناب اجوہ کھجور کے درخت ہیں یہ قلمی کے درخت ہیں یہ فلان کے ہیں خوشوروں کے بہت جائزہ درخت ہوں اور اسی طرح انگوروں کے بھی بے państمار درخت خوشوروں کی بھی بے شمار بیلے ہوں اور پھر ان کے درمیان سے جگہ جگہ سے نہریں گزر رہی کوئیدھر سے ایسے جا رہی ہے کوئیدھر سے سارا منظر دکھانا بھی کہاں پہ ہے مکہ مکرمہ میں جہاں کوئی درخت کوئی گاس کوئی پانی کوئی نہر کوئی چشمہ ڈونڈنے سے نہیں ملتا وہاں یہ سارا کچھ ہمیں کر کے دکھائیے او یا پھر مطالبات کی پوری فہرست ہے پوری لسٹ ہے او تس قطع یا تو گرا دے جس طرح قرآن امی جیس میں آتا نا وَمَا تَسْقُتُ مِمْ وَرَا قَتِن نہیں گرتا کوئی پتہ بگر وہ اللہ کی علم میں ہوتا تو ساکت ہونا کا معنی ہوتا ہے گر جانا جیسے حمل ساکت ہونا تو اسکاتِ حمل وہ بھی یہی ہے بوجھ کا گر جانا او تس قطع یا تو گرا دے یا تو گرا دے السماعہ آسمان کو کمان جیسا کہ زہمتہ تو نے دعویٰ کیا زہمتہ کا معنی تو نے گمان کیا یا تو نے دعویٰ کیا ایسی جیسے تو نے دعویٰ کیا ویسے ہی آسمان کو ہم پر گرا دے کمازہ ہمتہ علینا جس طرح تو نے گمان کیا علینا ہم پر گرا دے کیسا فن کیسا فن کس پت ان کی جماع ہے ٹکڑے کیسا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب یہ دعویٰ کیا تھا سورہ سبا آیت نمبر نائن میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ کی اصل میں اللہ پاک نے ان کافروں کو ڈرایا ان کو دمکایا تھا کہ اگر ہم چاہیں نا ہم چاہیں تو زمین پھاڑ کر تمہیں زمین میں دنسا دے اور اگر ہم چاہیں تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو ہی تم پر گرا دیں اب بجائے اس کے کہ وہ خوف زیادہ ہوتے اس دمکی سے ڈرتے ان ظالموں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور مدالوہ بیش کر دی وہ آپ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ پاک تم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا سکتا ہے تو اپنے اس دعویٰ کے مطابق پھر یا اپنے اس دعویٰ کے مطابق ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیجئے او تسکت السماعہ یا آپ گرا دیں آسمان کو کماز امتا جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا کیس پر گرا دیں علینا ہم پر اور پورا آسمان گرا دیں نہیں اس سا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے فراغمنٹس کی شکل او یا تعتیہ او تعتیہ یا تو لے آئے باللہ اللہ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلہ قبیلہ سامنے سامنے قبل قبل سامنے کو کہتے ہیں دبر بے کو کہتے ہیں قبیلہ سامنے سے یا پھر تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کہ ہمارے سامنے آسمان سے اللہ پاک بھی اتر رہے ہوں اور فرشتے بھی ساتھ اتر رہے ہوں جیسا کہ قیومت کے دن ہوگا میدان محصر اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اتریں جیسے اس کی شان کے لائف ہوگا اور پھر اللہ پاک اپنی عدالت عزمہ کو قائم کریں گے تو کہنے لگے کہ یا پھر تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے ہماری آنکھوں کے سامنے مطالبات ابھی ختم نہیں ہوئے او یکونا یا ہو اللہ کا تیرے لیے بیتن ایک گھر من زخرف سونے کا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی اور صرف اسی پر بات نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا ہے یعنی لا نبی بات میرے بات نبی بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کو اللہ پاک نے اتنا ہی احساس مقام سٹیٹس عطا کیا ہے تو اللہ طرح سے کہی ہے نا کہ وہ آپ کو ذرا وقہ میں سونے کا گھر بنا دیں سونے کے گھر میں رہے ہیں ہمیں پتا چلے واقعی بھائی کوئی نبی ہے یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو بیت ان کا ترجمہ تنوین کی وجہ سے ایک گھر یا کوئی گھر یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو زخرف کا لفظی معنی آتا ہے زیب و زینت کی چیزیں زخرف زیب زینت جتنی بھی زیب زینت کی چیزیں وہ ساری اس میں آجا لیکن چونکہ گھر کو سونے کو زیب زینت میں ایک خاص مقامہ سونا یہ زیب زینت کی چیزوں کا سردار ہے اس لئے زخرف سے براد سونا بھی ہوتا تو یہ سونے یعنی گھر کے معنی میں سونے والا نید والا سونا نہیں بلکہ سونا گولڈ والا من زخرف یا آپ کے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا تو چڑ جائے او تر یا تو چڑ جائے اوپر چڑنا فی سمائی آسمان میں یا دو ہمارے دیکھتے دیکھتے ایسے سامنے ایسے آسمان کی طرف چڑھ دے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد کچھ گینٹوں بعد کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ اتر آئے ایسی کہیے کہ یہ واقعی موجد ہے اللہ اکبر کیسے عجیب مطالبات ہیں کافروں او تر قاف السوائی یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ایک اور بھی بات سنو ہم آپ کو اگر اپنی آنکھ ہو کے سامنے آسمان پہ چڑھتا ہوا غائب ہوتا ہو بھی دیکھ لیں گے پھر بھی ہم نے یقین نہیں کرنا اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے وہ کیا حتی ولن نؤمین اور ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یقین کریں گے لی پر پر پرپوزیشن ہے رکی کا یہ رکی رکی جو ہے یہ اوپر جو لفظ گزرا نا او تارکا یہ اسی سے نکلا ہے اسی کا مصدر ہے تارکا سے ہی کیا نکلا ہے رکی رکی ی تو رکی ی کا مطلب ہے چڑھنا اسینشن یا کہ ڈیسینشن ہوتی ہے نیچے کا اترنا ڈیسینڈ ہی کریں ہتتا تنزلہ یہاں تاکہ تو ہتار لائے علینا ہم پر کتابا کوئی کتاب نقرأوہو ہم پڑے ہوں اسے یعنی ہمارے سامنے اوپر بھی جانا آسمان پر بھی جانا پھر آپ نے جب واپس آنا جائیں آپ غالیات آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب اوپر آنے پھر اس کتاب کو ہم پڑیں تو ہمیں مزا ہے کسی کتاب کو ماننے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس جبریل حمین آتے ہیں ہماری مرضی سے وہی آئے آپ جائیں اوپر اور پھر کتاب لے گئے ہیں سارے موجزات کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں یہ بات سمجھا دی کہ مطالبات پورے کرنا یہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے وہ جب چاہے جو موجزات چاہے ظاہر کر کے دکھا دے اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ پاک کوئی آجز اور بے باس سا ہے وہ یہ سارے کام کر کے دکھا نہیں سکتا اس نے تو اپنی اس قائنات کے اندر چیزیں اس نے پیدا کی یہ نہیں ہے کہ وہ بے باس سا ایسا نہیں وہ سارا کچھ کر سکتا لیکن جب اس کی مرضی ہو اور وہ موجزات ظاہر تو کر دے لیکن اس کے لیے ظاہر کرے جو ماننا چاہتا ہو آپ تو ماننے کے لیے یہ موجزات مانگی نہیں رہے آپ تو زد ہٹ درمی اور لا جواب کرنے کے لیے موجزات مانگ رہے اور ویسے بھی اللہ پاک کا قانون ہے یہ قانون بارہا قرآن جید میں پڑھ سکے مو مانگے موجزے کا مطالبہ اللہ پورا کرتا ہے پھر اس کے بعد قوم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ پاک ان پر اجتماعی طور پر پوری قوم پر عذاب نازل فرما پھر محلت ختم ہو جاتی سلطرنے کی سمجھنے کی اس لئے اللہ پاک تمہارے مو مانگے یہ مطالبات پورے نہیں کرے گا اسی قرآن جیسے عظیم موجزے پر ہی غور فکر کرو اگر تم ماننا چاہتے کل کہہ دیجئے سبحانہ پاک ہے بے عیب ہے ربی میرا رب یہ مت سمجھنا کہ وہ بے بس وہ کمزور ہے ظاہر نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں حل کنتو حل کا معنی کیا لیکن اللہ آجائے جملے میں تو اس کا معنی نہیں بھی کر سکتے حل نہیں کنتو میں حل کنتو نہیں ہوں میں اللہ مگر بشارن ایک بشر رسولن ایک رسول یا ایک بشر جو رسول ہے رہی یہ بات کہ چلو جی اللہ پاک تو ظاہر کر سکتا ہے آپ تو نہیں ظاہر کر رہے تو بھئی میرا اختیار موجزات ظاہر کرنے میں نہیں ہے یہ میری نہ میری اتھارٹی ہے نہ میرا یہ سٹیٹس ہے نہ میری یہ ذمہ داری میں تو ایک بشر ہوں جو رسول ہے میرا کام تو تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے ورنہ بحثیتے جنس تو میں تمہارے جیسا ہوں ہاں میرے اوپر وہی آتی ہے وہ میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر دیتا باقی موجزات میرے ہاتھ میں نہیں موجزات پہ اور بطور خاص قرآن مجید جیسے عظیم موجزے پہ غور و فکر کرنے کی اور اس پر امان لانے کی بہت عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد کا اشہد واللہ الہ الہ انت استال فروق و اتو علی موسیقی